یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس آگئی فیوچر برینڈ آگئے دوسری نمبر پر یہ آرہا ہے یہ چیز چل رہی ہے بہت اچھی کہ سمجھئے اور اس پر آپ کے اس کا نام بھی نظر آرہا ہوگا اس کے بعد آگئی ہمارے پاس یہ والی یہ آگئی ہمارے پاس میٹسو بوشی کمپنی کی ٹھیک ہے دوستو لاسٹ میں آگئی ہمارے پاس ہونڈا ون ٹو فائف کی ہونڈا برینڈ کمپنی کی ہونڈا کمپنی کی آگئی ہیں اسٹانلی کے ہوئے امید ہے آپ خیریت سے ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کاشی آٹوارکس دوستو کاشی آٹوارکس پر آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہونڈا ون ٹو فائف میں کون سی کلچ پلیٹیں ڈالنی چاہیے اور کس کمپنی کی کلچ پلیٹیں اچھی ہیں اور کون سی کمپنی کی کلچ پلیٹیں زیادہ ٹائم نکالتی ہیں تو دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ ون ٹو فائف میں کون سی کلچ پلیٹیں ڈالنی چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے شروعات کرنی ہے جو نارمل کمپنی کی ہے جو ریگولر جو استعمال کرتے ہیں جو سستی والی ہیں سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس آگئی فیوچر برینڈ آگئے ٹھیک ہے فیوچر کمپنی کی آگئی سی جی ون ٹو فائف کی کلچ پلیٹس آگئی یہ ہمارے پاس اس کی کلچ پلیٹس آگئی دوستو اس کے اوپر جو کلچ پلیٹ ہے اس کے اوپر نام کوئی بھی نہیں لکھا ہوئے ٹھیک ہے سیڈ پر آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا جو اچھی کمپنی ہے اس کے کنارے پر یہاں پر نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا کوئی نام نہیں لکھا ہوئی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہیں پر بھی نام نہیں لکھا ہوا کیلیچ پلیٹس ہٹھھے یہ جو کلچ پلیٹس دوستوئی یہ فوچر سے اچھی ہے اس فوچر کمپنی سے اچھی ہے اور یہ میڈن بالیسیا میں اس کا نام شمار ہوتا ہے اس پر آپ اس کا نام بھی نظر آ رہا ہوا آئے یہ سج Clay یہ لکھاو نظر آ رہا سجاب آپ کو ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کی پیکنگ ہے آئی ایس اچ کی یہ والی تو دوستو یہ بھی اچھی کمپنی کی کلچ فلیٹس ہے اس پر آپ کو اس کا نام بھی نظر آ رہا ہوگا آئی ایس اچ یہ لکھا وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے دوستو اور یہ اس کی پیکنگ ہے آئی ایس اچ کی یہ والی تو دوستو یہ بھی اچھی کمپنی کی کلچ فلیٹس ہے اور یہ بھی اچھا ٹائم نکالے گی اس کے بعد آگی ہمارے پاس یہ والی یہ آگی ہمارے پاس میٹسو بوشی کمپنی کی ٹھیک ہے دوستو دیکھنے میں اس میں تو یہ لکھا ہوئے یہ کہ ہیوی ڈیوٹی پارٹس کوالٹی پرفارمس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس میٹسو بوشی کی آگی اور اس کے اوپر بھی اس کی کمپنی کا نام لکھا ہوئے یہ میں آپ کو چک کرا دیتا ہوں اس کے اوپر صرف لکھا ہوگا ایم بی ایم سے میٹسو بوشی ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو اس کے اوپر یہ صرف لکھا ہوئے ایم بی ایم بی لکھا ہوگا دوستو اس پر یہ کہ یہ چینلیسی امپورٹ ہوتی ہے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ میٹسو بوشی کی ونڈا 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 فائف کے لیے کون سی سی ڈی آئی یونٹ اچھی ہے اور کرنٹ کون سی یونٹ اچھی نکالتی ہے تو میں نے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو یہ آپ کو اس کی سکرین پر اس کا تھامنل نظر آ رہا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو اس ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا دوستو لاسٹ میں آگئی ہمارے پاس ہونڈا ونڈا فائف کی ہونڈا برینڈ ہے کمپنی کی ہونڈا کمپنی کے آگئی ہیں ہونڈا فائف کے لیے یہ اچھی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یورو کی ہیں ٹھیک ہے یورو میں یہ والی گرین والی آئی ہیں باقی ساری بلیک والی ہیں یورو میں گرین آئی ہیں اور ہونڈا میں آ رہی ہیں آج کل ایک اور ایف سی سی کی ایف سی سی کی کلچ پلیٹس ہے وہ بھی اچھی کلچ پلیٹس ہے ایف سی سی کی جو کہ بہت ہی اچھا پرفارمس دیتی ہے اور چلتی بھی زیادہ ہے جو ہونڈا کمپنی کے ساتھ لگی ہوئی آتی جو کمپنی کا بائیک آتا ہے ارجنال نیا بائیک آتا ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے ایف سی سی کی تو وہ اگر ارجنال آپ کو مل جائے کہیں سے تو وہ اچھی ایس کی اوپر بھی یہاں پر لکھا ہوتا ہے ایف سی سی یہاں پر اس کا تو دوستو یہ یورو کی کلچ پلیٹس ہے اس پر انہوں نے نام کوئی بھی نہیں لکھا ہوا کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کل ہونڈا کا نام چل رہا ہے تو آپ ہونڈا کی کلچ پلیٹس میں بھی بہت سی ڈبلیکیٹ آ چکی ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس پر اس کی اوپر سکیننگ والا سسٹم ہی لگ ہوئے یہاں پر آپ سکیننگ والا اسسٹم Еلکہ ہے دوستو یہ اس کی اوپر میسیج یا سسٹم ہے اس کی اوپر اگر آپ میسیج کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اورجنل ہے ڈھے کر دوستو اس گپر میسیج کا آپ کو پتا چل جائے گا اور دوسری نمبر پر ایک بات اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو ہونڈا والی جو کلچ پلیٹس ہے دوستو اگر یہ کلچ پلیٹس بالکل بھی فارغ ہو جائیں تو پھر بھی یہ اپنا کام کرنے نہیں چھوڑتی تو دوسری کلچ پلیٹس ذرا سے بھی فارغ ہو جائیں ذرا سے ان کو فرق لگ جائے تو یہ ختم ہو جاتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں یعنی کہ اوپر یہ جو لیدر لگا ہوتا ہے یہ لیدر جلدی گز جاتا ہے اور یہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو دوستو اس کے اوپر یہ جو آپ کا نظر آ رہی ہوگی اس کے اوپر لیدر نہیں لگایا ہوئے انہوں نے پتہ نہیں کوئی کیمیکل چیز لگائی ہوئی تھے جس وجہ سے یہ جلدی خراب نہیں ہوتی تو خراب ہونے والی ہوں تو جو کمپنی سے نکال کر لائیں تو جلدی اگر چلانے میں فرق ہوتا وہ بھی خراب ہو سکتی ہیں برکیف دیکھا جائے تو میں زیادہ تر لوگوں کو ریکومنڈ کرتا ہوں یا اروجنڈ پر فوکس کرتا ہوں یا جس کے پاس فیسے کم ہو تو اس کو میٹ سبوشی کی کم ریکومنڈ کرتا ہوں کیونکہ میٹ سبوشی کی جو ایو اوریجنل سے آف کی مت میں آ جاتی ہے اس کا ریٹ بھی کام ہے اور چیز بھی اچھی ہے اور اس کے بعد یہ دونے چیزوں کو میں زیادہ ریکومنڈ کرتا ہوں کیونکہ دوسری بھی ساتھ رکھی کئی کسٹمر ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے کم ہوتے ہیں جن کی رینج کام ہوتی ہے تو ان کو یہ آئی ایس اچولی ڈال دیتے ہیں تو آپ نے اگر اپنے ہنڈا ونڈو فائف کے لیے اگر کلچ پلیٹس کوئی بھی ڈالنی ہے تو کوشش کیا کریں کہ اریجنل ڈالیں اگر اریجنل نہ ڈال سکتے تو ایمٹ سبوشی کی ڈالیں تو آئی ہوپ کے دوستو آپ کو ہماری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو اگر ہماری ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہے تو آپ کمیٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ ہمیں کمیٹ کر کے بتائیں تو دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں آپ خالی ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں اور لائک نہیں کرتے ہیں تو ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے اتنی محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے ہیں تو آپ کا کہہ جاتا ہے آپ تھوڑا سا لائک ویڈیو کو کر دیں تو ہمیں خوشی ہوگی تو حاضر ہوتے دوستو کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ